موسیقی 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 دو کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل منایا کرتے ہیں قدیش کی کتاب میں ایت کا ذکر نہیں ہے لیکن تصویل میں ہے کہ جب بابانوں کشتی سے باہر نکلے انہوں نے قربانیہ سے دیکھ اپنائی حلیفیشی کا دہار کیا تو اس تحریف کو وہ بھی خوشی کا دہار کیا کرتے تھے اور خدا انتہا شکریہ دار کرتے تھے مقیدہ طور پر عید کا آغاز جو خدا نے حکم دیا وہ خلوط بارا باہر کے ہے یہ عید فسا اور عید الفیقر دونوں میں کیا کرتے ہیں بنی سلائیل چودہ عبیب رات کے بارہ بجے نسط سے نکلے چودہ عبیب رات کے بارہ بجے وہ کیسا سمہ ہوگا کچھ پر بعد تھیران کی کناریاں جو مانگوے کپڑے پائے کہاں سے لیے تھے کپڑے مانگوے کپڑے تھے کیونکہ خدای موسیٰ سے کہاں کہ کو کہو کہ جن شیفروں کا آپ کام کرتے ہیں کونکہ کام کرتے ہیں کون سے کپڑے اور دیور مانگوے کھڑے تھے اب دیکھئے کہ یہ کپڑے اور دیور مانگوے کے لیے جا رہے ہیں اور اس ہر گھر میں مانگوے کھڑا کیوں تھا اس رات بادشاہ سے فراؤں سے لے کے گریب تک سب کے پلوٹے مر گئے تھے وہ آگے مانگوے کھڑے ہیں اور یہ کپڑے مانگوے کے لیے گئے ہیں تو وہ جو مانگوے کپڑے تھے اب رات کے بارہ بجے پوری داستہ چاند ہے سرہ دے کنار یہاں کھڑا کیا سن آٹھے کھڑا کرتا ہے آٹھا بغیر خمیر دیئے یہ بھی خاص بات ہے اور پھر بارہ بجے رات کے مانگوے کپڑے کچھوں پاہو کے سرہ دے کنار کیسا سما ہوگا اور جاتے جا رہے ہیں ہو چھنا ہو چھنا جب یسو اپنی دورت کو لینے آئے گا مانگوے کپڑے نہیں پہنائے گا بلکہ سفیر رباس دے گا کون کی مندل کی نام تھی ہماری مندل آسمان حضوریہ حضوریہ تو چودہ عبیر کی رات کو شام کے رکھ جب چودہ عبیر کی رات در بار ملکے سے اس شام کو خدا کا حکم لیے تھا کہ ایک تم نے بڑھا زبا کرنا ہے کتنا کہ سارا گرانہ کھائے ختم کرنا ہے سارے گرانے کے لئے ہوئے اوپ اس کا خون پڑھا حکم لیا تھا کہ اپنے گروادے کی اٹھا جو چوکر اس پا ملانا ہے اور نیچے بینی پا ملانا ہے یہ سریف دا نکان پر آن جاتا تھا یہ فسا کا بڑھا جس کے لئے حکم تھا کہ تم نے بون کا تھانا ہے اور تاڑھ کا نہیں بون کا پورے کا پورا آگ بالت بون کا تھانا ہے تربت ساخت ساخت کے ساتھ اور یہ نسل دامنسل ضلور کی کام اس کا بہرما باب اس کی چود بھی آئے پر یہ تھا جیسے پاس آئے مائک میں پڑھنے ہاں دیتے ہیں یہ ان میلے ایم فسا فیم کو کیا تھی اور وہ دن تمہارے لئے ایک یاد دار ہوگا شام کے وقت کیا کرنا ہے فسا کا بھرہا لبا کرنا ہے اور اسے بھون کٹ کروے سانس پاس کے ساتھ سانس ہے اور یہ نسل تمہارے لئے کیا ہوگا یہ یاد داری ہوگی اور تمہارے لئے ایر کا دن سمجھ کر ماننا ایر کا دن سمجھ کر رہا ہے نسل دار نسل اس کو ماننا تمہارے لئے ہریشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل دار نسل ایر کا دن ماننا چھوڑ نہیں رہی سے اب اگر جو دن ہو سا تھا دن شام کو یہ ایر دن فسا ہوتی تھی اور صبح کو پنڑہ تحریف کو چولہ کی رہاد کو وارمج نکلے تھے شام کو یہ ایر دن سمجھ کر رہا ہے اس یاد میں کہ ہم نسل سے نکلے ہیں اور خدا نے ہمارے پر محبوب رکھا ہے کہ اس کے وسیلہ سے وہ جو نشان یہ سلیم کا جو نشان بنا ہوا تھا تو اسی کے لئے یسو نے بھی پرکایا ہے جو ایر دن فسا یسو نے کھائی مطلب سمجھ کر رہا ہے تو یسو نے کہا لو کھاؤ یہ میرا بندر ہے لو کھاؤ یہ میرا بندر ہے اور وہ فسا کا بھرہ جو مری سلائی میں مینڈا زبا کا رکھ اشتایا کرتے تھے یہ اس کے مشابہ یہ سنے کہا لو کھاؤ یہ میرا بندر ہے اور پھر پیالا لے کے جو شیرہ تھا تو کہاں روپ دیو یہ میرا یہ میرا کھو ایر کا خون ہے یہ میرا وہ کھو ایر کا خون کونسا جو کھو ایر دروازے اور کھو ایر کا خون کھو ایر دایا تھا سلیم کھانسا یہ جو اہد کھو ایر ہے آگے کیسے کے لئے یسو نے کہا میری یاد دائی کے لئے یقین کیا کرنا سکھائی میں کہا کہاں نصر نصر اس کو ایر کر کے آپ نے ماننا آگے صبح ایڈر سکر ہوتی تھی چھوڑ کیا ایسے بارو ایمان کی چھوڑ کیا ایسے میں تھوڑے وقت میں یہ شاپ شاٹ آپ کو بتاؤں گا تو ایک ایک کیم کی تصریف تاتے ہوئے یا تحریف تاتے ہوئے بہت بڑھتا ہے یہ تو یہ کیم فضا کی سمجھ آگے یہ فضا کیا تھی شام کو ایک بڑھا دبا کر کے پورے ساندھان نے اس کو خانے دو اگر کہاں کہاں مجھا ہے تو فروسیوں کو سات کھانا آگے سوڑ کیا ایسے اب ایگر فکر ہے اور پہلے دن تمہارا مقدس مجھمہ ہو اور ساتھ دن بھی مقدس مجھمہ ہو ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے پندرہ سے ایتی کھ یہ سات میرے کے لیے ایک ایک ساتھ پندر بھی ایسے مجھمہ مجھمہ نے چھوڑ دینا کھمیر ہوتی کھانے کا مطلب کہ کھمیر سارا سار جاتا رہا ہے فتیری کا مطلب یہ ہے کہ کھمیر کو چھوڑ دینا جو کچھ ہم نے سار میں کیا ہے اپنی زندگی میں سے وہ خمیر نکھ ہوں سات دی خمیری ہوتی اس کا نام تھا ایت الفتر فتیری ہوتی اب یہ ہمارے پسند بھائی جی فتر مناتے وہ فترانے سے بتاتے ہیں فترانہ فترانہ دیکھتے ہے اس کا نام ایت فتر ہے لیکن بھائی میں جو بنیشائی کو خدا نے اپنی دیا سا ایت بھائی منانے کا یہ فتیری روٹی مطلب یہ ہے سارے سال کا خمیر جو ہے سارے سال کی بد کرداری جو ہے چھوٹی تو یہ پندرہ کو چونہ پیلا کو فتح جو ہم کو منایا کر تھے اور پندرہ کو ایت پندرہ سے اکی تک سات روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کار ڈالا جائے اور پہلے دن تمہارا مقدس بجمع ہو اور ساتھ دن بھی مقدس بجمع ہو سات دن ہوتی تھی بری سات بات بتانے اللہ ہوں جو ست ست دن کو عید فتر منایا کر چاہتے انہی سات راتوں میں ایک رات شبعات کی رات آت ہو جی شبعات جو مناتے ہاں وہ اس نصور سے مناتے ہیں کہ صدح و انتہا پر جہا پر حاضر ختم ہو گیا ہے تو وہاں پر بری کا درست ہے صدح کہتے بری کو صدح مناتے جہاں پر ہاتھ ختم ہو جات ہے وہاں پر بری کا درست ہے سات میں پینا ہو رہا ہیں پتے نگر آتے ہیں جنہوں مناتے پتے جان جاتے ہیں وہ ایک ست بیس 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 سے یہ شبعات رات مناتے ہیں اور پھر ایک اور بیون ہے کہ شبعات رات جب آتی ہے جو ایک گریہ سے آتی ہے پانی جو ہے وہ دودھ بن جاتا ہے تو اس گریہ میں جو کچھ مانگے خدا سے پھر جاتا ہے اب کوئی مسائل ایسی نہیں ہے کوئی گریہ میں خلا آدمی نے کوئی مانگی اور اس کو مل دیں تو چھوڑ یہ خواہ کو اب جو سات رات تھے شبعات آتی تھے جنرل کے دیل پانی و باب میں بیعت حسدہ تحظیر ہے بیعت حسدہ گام پر اسے پانی پڑھ راتے تھے اور مریض گف پر مرد جو جو سی براغ پڑھے رات آتی پانی حسدہ جو پہنے چلا پڑھا جاتا وہ شبعہ جاتا ہو جاتا یہ تھی یہ یہ ہوتی شبعات رات منایا کرتے تھے تو سات سے منزی کی چلا نہیں سے بہت سے بہت بہت آتا کہ آد یہ معلو جنرل بیعت اندار اکر رنہ خل سے چھوڑے چھوڑا چھوڑا جانتا پی بڑی قرآن جانتی بڑی قرآن جانتی بڑی بیعت احضار قرآن رہا رہا اٹس برس سے یہ بیمار کا یہ نہیں پتا کہ حوض قرآن وہ بیعت احضار قرآن اپنے سات اور رہا تو اٹس برس سے اس خالق سات جب پہلا سال آیا تو فرشت آیا سبراز را قائل فرشت آیا اپنی ہر آیا ایک انہیں انہیں بار شاہ مار تھی وہ سجا پہلے وہ بینا ہو گیا یہ کھوڑے سال مار یا کھوڑے 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 سال لگ آئر تیس سال آئر سال کسی رہو سلام جل سلام سلام یہ بھولی کا مار ہوا تھا تو آئر تیس سال میں جلو سلی نور آئی نور گئے مال آئے آئے جو میرے بعد آئے بہت آئے مجانا 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 ملوفان سنگی سٹھتی گوہت میں ل 있는데 م Linhan پوزر رضا میں رکھلو ہوں 6 3 4 5 똑ور پانے رہا پانے میں ہر و스터�olic جس کرنے والاں جو بھی نہ آئے جب اس کی بے جانے والا ہے دل کو سن نے کہا اپنی کار پری اپنی گھر چاہتا ہے میں سے اپنے بان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تنے بیتا کس اگرانی تو جانتا ہے جب پریشتہ آتا ہے پامی جاتا ہے تو ان سے پہنے کوئی دوسرا اچھنا میرا جاہاں لیکن تو یہ سن نے کہا اپنی کار پری اپنی کہ آیا کہ نور آنی کیا کہا ہوں کہ میں آنے تک آبا ٹھیک ہو کہ آنے تک مہمول آیا اس نے یہ سبب آٹھ کر لیا مہمول آنے تک آبا کہ آپ کو وہ جنا پڑھیں اب کوئی تو اس سے محفت نہیں کرتے آنے تک باہت نہیں سمجھائی بھی مارے نمڈی ہو جانا کیا جانا ہوں لفت نہیں اس نور آنی نے محبت سے نہیں اسے دیکھا تھا میں کہتا تھا یہ تو یسو کی میری بانی دیکھوں سے محبت بہت دیکھ لیا تو یہ پانچ میں باہر میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ فارج کے مارے کو سب نے یسو سے یسو نے سب سے کہا آپ نے اپنے چار کا جا کہو اور اپنے گھر چاہو اب شمراہ راستہ انتظار نہ کرو اب فریشنے کا انتظار نہ کرو فریشنے کو بیٹے میں بہتا ہوں ہم نے ہم نے ہم نے اپنے چاہو اپنے چاہو اب دیکھ دیا اس مسئل سے علیہ کے لئے آہ لتاک بیعت حضار کنارے کوئی نہیں بہتا ہوا کوئی شمراہ ترامتا ہوا اپنے کلتا کرتا ہوا راستے کا آنا مطلوب ہو گیا اس مسئل سے صرف سال میں ایک شخص شفاہ پاتا تھا آپ ہائیں ایک شفاہ پاتا تھا آپ پہ شخص پیشنے کے میرے نسیح کرو میں آتا یہ کیونکی عید و فطر عید و فطر عید و فطر کا بھی بتا جا لگیا؟ عید و فطر کا بھی بتا جا لگیا؟ یہ فکشل میں نے آپ کو بتا ہی ہے اب ایک چوتی تھی عید و خیام اس کا تعلق بھی مشن سے نکلنے عزادی کے ساتھ تھا ہوار کی کتاب اور اس کا 233 میں سے اسے پہلے فروٹی عید نہیں کہتے تھے عید و خیام اسی کا نام ہی پہلے فروٹی عید تو اس کے لیے یہ حکم تھا کہ چاریس سال وہ چونکہ خیاموں میں رہے تھے اس یارگلاری کے لیے وہ ساتھ دن خیاموں میں رہے تھے عید و خیام ہمیں اور ساتھ میں کہنے کی پندوی تحریک سے جب تم زمین کی پہلے بارزمہ کر چکو تو ساتھ تک خداون کی عید ماننا پہلا دن خاص آرام کا ہو اور آٹھمہ دن بھی خاص آرام ہی کام ہو تو تم پہلے دن 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 پہلے ہے تو موٹی اتنیہ لیوں لے کر سوچنکا بھرکوں کے پھارت آجی دیتے ہیں جی اور یوں کہ یہ حکم تھا کیوں تھا یہ میں آگے ہدا پھڑا کرنا ہے ہاں اور پھجور کی ڈانیاں اور تھرے پردوں کی شاکھیں اور نبیوں کی بیت بجیوں لینا اور خدا اپنے خدا کی آگے ساتھ دن تک خوشی منانا ہے یہ عید خیام جو تھی یہ جو عید الفتر تھی یہ بھی ساتھ دن عید خیام بھی ساتھ دن منانا ہے اسی کو پہلے سب کی عید بھی جاتے تھے تو یہ جو عید خیام بنی سرائید ساتھ دن ساتھ دن پھڑا بھی کچھی اور کچھی پورٹی کا بھنگا ہے سب کو حکم یہ تھا کہ وہ پانی پھارک کے مدان میں کوہ جاتون کے سامنے وہ اس مدان میں خیمے گلا کے عید بھی بنایا چاہتے ہیں اب امیروں کے جو خیامے سے وہ یہ بھی کن کے سامنے کرتے ہیں تو گریز بوں کو کہتے ہیں تو پاہ دے کے دوسر کو کہتے ہیں آج کے ہم دیکھتے ہیں ہمیروں کے کاؤں را ہے کہ کاؤں کرتے ہیں اور کیا ان کو نام دیتے ہیں یہ سوسائٹی کا نام دیتے ہیں کاؤں کا نام دیتے ہیں سب پڑھتے ہوں گے سب پڑھتے ہیں اور جو گرانڈ ہوں گے جو باقی لوگوں کو دہیاں آئیے اپنا لیتے ہیں جو ساہیتی باریاں جانا سیپ ترین جاتے ہیں جانا بیجری نہیں جانا لیتے ہیں اس وقت جو بیریپورٹ محکم تھا کہ جو دور جا کے پہوار کے دامن میں جاتے ہیں آپ نے سائمے لگانی تھا مجھ سے آپ کو دارا ہوں شہر کے سامنے جا وہ بادشاہ آتا تھا جو بادشاہ آگے بیٹا کار کے ایدے قیام کا اپسار کرتا تھا اور کسی گرانڈ کا اعلان کرتا تھا اب یہ سو دنے پر فواروں کے کوئے لکون سے اور بات یاد رکھو کوئے دیتونوں سے ہی یسو کا شامہ جلوس آیا تھا کوئے دیتونوں سے ہی یسو آسمان پر فیر جا تھا اور اپنی دلن کو لینے کے لیے کوئے دیتونوں پر ہی اترے گا اب جب جلے کا بہن سکت یسو گلے پر سوار ہو کے آپ آیا تو سب سے پہلے کنے کے درمیان آ گیا جریبوں کے درمیان جریبوں کو کہا گیا تھا کہ تم نے توہے دیتونوں کے بہار کے ساتھ جا کے خیمے کوئے ملے لے اور یسو شہانہ جلوس کے ساتھ جریبوں کے خیموں میں آیا وہ خیمے نے آیا تھا اور وہ جو خیوٹ کی تینیاں تھیں اور خیمے کی تینیاں جا وہ شیخم کی اطاری میں ان کو اپنے خیمے بنا رہے تھے اور پری خور شکی چاہرے وہ لگا کے خیموں پر ڈالتے تھے خوبصورت ہر ایک کی کاف یہ کی تین کہ میرا خیمہ خوبصورت ہو میرا خیمہ خوبصورت ہو اب یسو جب جلوس کے ساتھ آتا ہے آکے گریب جو یہ کیا مانا رہے تھے جو ٹائنیاں وہ کامل جو گارمنٹ ہے جو گارمنٹ ہے ان کو ہی گارمنٹ ہے جو پریسیوں نے اور یسو کو دیکھا ہوش ہے نہ ہوش ہے نہ مبارک ہے وہ مہت سے لوگ خوبصورت کے نام سے اور جو ٹائنے کے ساتھ میں کامل بنا رہے تھے وہ جسٹر کے جلوس کے لیے اور جو چادے ہو پر ڈالتے کے لیے رہے وہ دھرے کے آگے بچھائیے ہیں کبھی دھرے کے آگے تو کسی نے چادے بچھائیے ہیں جی؟ ہاں خوبصورت lakh بچھائیے مطلب یعنی نے بچھائیے اور اگر پس ح Lilah خوبصورت حس现在 تو جس کا ملنم اور نوس جس کی آواز کو پسند نہیں جاتے اس کا تعلق شان والے کے ساتھ جنگیا ہے میرے مسئلہ کے ساتھ جنگیا ہے اس کے آگے لوگ کپڑے بسو رہے ہیں حلیلیہ جرے کا تعلق یسو کے ساتھ جنگیا ہے اس کا لوگ ویلکم کر رہے ہیں اگر ہم اپنا تعلق جوڑ لیں تو شان بڑھ سکتی ہے جنگ کیوں شان بڑھ گی تو اس کے اوپر شان بڑھ سکتا اور ایک اور خاص بات کو آفت ہوں جب تک میرا مسئلہ درے پر سوا رہا لوگ آکے چادرے بچاتے رہے جب میرا مسئلہ اوپر گیا جو کیا پھر بھی کبھی کسی نے چادرے بچھائی تھی جب تک تعلق رہا لوگ ویلکم کرتے ہیں جب تعلق ختم ہو گیا پھر درے کا درہ اگر ہی سمجھائیے کہ نہیں اگر نہیں جو رہا تو تعلق جوڑ لی جا ہے تو مادت ہو لیے وہ یہ آر ہو گا ہے وہ گھرے کا آبت پھر دیتے تھا آگے جب وہ امیروں کے خیروں میں جیب آتا ہے تو آگے امیر کیا کہتے ہیں یوسو کو کہتے ہیں ان کو روک یہ نارے نار لگائیں کیا نارا بار تھا کیسا نارے سے ایک روکت ہے ہو جانا ہو جانا مبارکت ہے وہ بات چاہتے ہیں خضامد کے نارا مصیبت ہے یہ نارا مصیبت ہے یوسو نے کہا اگر انہوں میں یہ نارے نارے لگائیں تو پتھر دیتے ہیں بات چاہتے ہیں بات چاہتے ہیں بات چاہتے ہیں ہمیر آزم سے بات چاہتے ہیں پتھر یسو کا کمہ 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 کمت ہے اس طریقہ آرہ بلی انہوں نے کیا پتھروں سے کہا کہ یہ پتھر سے پتھر یسو کا حکم آتے ہیں یہ اور کا حکم لہی ماتے ہیں تو یہ تھی اید سیام اید پسا سمجھا رہی جی سر اور اید سیام یہ تین ایدیں ان کی بنیادی ایدیں تھی یہ خصوصی تھی اور جو اکسی اید جو منایا کرتے تھے وہ تین ایدیں پہنٹی کوس منسلائی جو منایا کرتے تھے اس پر بہت زیادہ کھانے بتایا تھا تین ایدیں پہنٹی کوس یہ کامیس کا آراز ہوا مشن سے نکلنے کے پچاس میں دن جب خدا کا بندہ مکدس موسا احقام رسولہ ایک چاریس دن بہار پر رہتا ہے سرور 34 مہار باہتا ہے تین ایدیں پہنٹی کوس اس سیاد میں منایا کرتے تھے کہ آج ہمیں شریعت ملی ہے آج ہمیں رہنمائی ملی ہے اس رہنمائی میں ہم نے چلنا ہے باقی سب لیڈے کیوں ایدیں پہنٹی کوس منا دے تھا نا کیونکہ یہ سیاد میں احقام رسولہ ملے تھے اور یہ سیاد میں ایدیں پہنٹی کوس منایا کرتے تھے اور جب موسا شہارت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے تو اس سنہ سے اترا تھا تو اترا آتا تھا تو پہاڑ سے دیچے اندر پہ وقت اسے قبر منا تھی کہ خداوت کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے ان تک تھیرا چک رہا رہا ہے اور جب حرون اور ونی اسرائیل نے موسا پہ نظر کی اور اس کے چیزہ کو چپکتیں دیکھا تو اس کے جزدیک آنے سے ایدیں پہنٹی کوس اس یاد داری میں وہ ایدیں پہنٹی کو چھنایا کرتے تھے کہ خدا کا بندہ موسا ان کے لئے پاک چلیا اور ذہنگائی احکامی کی پہا لے دیا ہے باقی سمجھائیے اس کے علاوہ میں دھو ایدیں اوٹ منایا کرتے تھے ایک ایدیں حلوقہ یہ ملکہ آستر کی یاد میں جب جو اصفیل تارچہ خاص نے حکم جاری کر دیا پہلے جو نمان نے حکم جاری کروایا تھا حمان نے کروایا تھا کہ اس طریق کو یہودیوں کو قتل کیا جائے اور اب تین دن کا روضہ ملکہ آستر رکھوا کے اب حکم جو صاحب پلٹ ہو گیا اس طریق کو یہودی آپ نے دشنر کو قتل کریں تو اس کی یاد میں وہ ایدِ حلوقہ منایا کرتے تھے اور جا کر مقابیوں نے فضا پائی جا کر مقابیوں نے فضا پائی اور یلوشیر میں سیکھل کو پاک لیا کیونکہ جو ان تاکس ایفنس کا اس نے حکم سور کی طلبہیں جڑا آکے یودیوں کو کھلائی تھے اور ان کا جو مذہبہ تھا وہ ڈا دیا اور اپنا مذہبہ بانایا تھا یودیوں کا ذبر تصدیق لائی اور جو مقابی تھے مدکیہ قاہم تھا اس کے پانچ میڈے تھے اس نے کلوار کھینچی گہر ہو جاتی اور اس نے جتنے گارڈ تھے جتنے بھی گارڈ تھے یہ یونانی گارڈ وہ سب کو قتل کیا اور پھر وہ کھالوں میں جلے گئے اور ایک لشکر پیار کر کے آکے دوبارہ یونیسیون کو فضا کیا اپنا مذہبہ بانایاں چلائیں تو یہ سیجاد گاری میں وہ عیدے کا جدید منایا کرتے تھے تو یہ تھی ان کی یہ عیدے جو تھی چھے عیدے یہ بنی سائل جو میں نے آپ کو بتائی ہیں عیدے پینٹری کوست عیدے پینٹری کوست وہ منایا کرتے تھے اس سیجاد میں کہ آج ہمیں رہنمائی میں دی جائیں آج خدا نے ہمیں ہدایت ہمیں اور چاہت کی آج پر یہ جانا آج ماما اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تو پر ناظر کروں گا کون ناظر کروں گا کون ناظر کروں گا ناظر سمجھے بھی ہونے بھی نہیں ہونے بھی ہونے بھی یہ سو کہہ رہا ہے آپ کے رسولوں سے کہ جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے ہاں میں اس کو تم پر ناظر کروں گا میں میں اس کو تم پر کون کہہ رہا ہے یسو اگر رون قدر باپ سے سادر ہو سنو اگر رون قدر باپ سے سادر ہو تو وہ تیسری ایک من بن جاتا ہے اگر بیٹے سے سادر ہو تو وہ کیوں تھی ہے تمہیں کیوں نہیں بان سکتا ہے ہنے بھی سمجھائیے کہ نہیں آئی یسو نے کہا حرون قدر میں تم پر ناظر کروں گا لوگاں تیسرا باپ اس کی پتر نہیں آیا تو یعنا باپ کشماں دینے پاہ کہتا ہے کیونکہ اس پر کروں مولد کے مالے والے بھی ان میں موجود تھے اب بھری سائی جو کہ وہ اپنے بچوں کو مولد کے لیے آگ میں چلواتے تھے جیرا باج جاتا تھی ہو براپ روز جیرا مر جاتا تھی ہو قربان ہو گیا ہے اس نے قربان نہیں دے دی ہے یہ مولد کے لیے آگ میں بچوں کو چلواتے تھے تو اس سوال کے جواب میں یعنا نے یہ بات کری آج میں ہمارے نصیر میں یہ کہتے ہیں کہ یعنا نے کہا کہ میرے بات جو آتا ہے وہ تمہیں آگ اور روح سے باپ کشماں دے گا تو آگے جو تیار کرو اب سنیے جب لوگ ہنسک تھے اور سب اپنے دیر میں یعنا کی باغر سوچتے تھے کہ آیا کو کسری ہے یہ نہیں تو یعنا نے ان سب سے جواب میں کہا میں تو تمہیں پانی سے باپ کشماں دیتا ہوں مگر جو مجھ سے زور آور ہے وہ مانے والا ہے میں اس کی جھوٹی کا قسمہ ہونے کے لائک نہیں وہ تمہیں روح قدس اور آگ سے باپ کشماں دے گا وہ تمہیں روح قدس اور آگ سے باپ کشماں دے گا بڑا بڑا چنچہ ہوگا اس وقتا جو تھے نا جائرن سے ہی لوگ یونانی تھے رومی تھے یا اور جو مولد کے لئے بچوں کو آگ میں چلواتے تھے یہ ان کا ان کے جواب ہیں جو یہ انہاں سے کہا ہے کہ میرے بات جوتا ہے وہ تمہیں آگ اور رون قدس سے بہت سوال کرتے ہیں اور جس طرح لکا بار میں بار میں تو یہ تمہیں کہا میں آگ جانے آیا ہوں میں وہ رون قدس کی بات ہو رہی ہے لکا بار میں بار میں ہے اس کا لیتر آگ جانے آیا ہوں کسی کے جواب میں کہا ہے تو جو یہنہ نے کہا آج میں ہمارے نسیح بھی سوال کرتے ہیں جو یہنہ نے کہا تھا کہ وہ آگ اور رون قدس سے بہت سوال دے گا اب ایدے پینٹی کورس آئیے ہمارے دوسرے بار میں پڑھئیے پہلی حد سے ہمارے دوسرا بار ہمارے جب ایدے پینٹی کورس قدس آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھی کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنی کا سناکہ ہوتا ہے اور آنی کا سناکہ ہوتا ہے اور اس نے سارا تھا جہاں وہ بیٹھے تھے بھوچ گیا اور وہ نے آگ کے شولہ کی سی بھٹکی سی زبانیں دکھائی تھی کمیر دیا؟ آگ کے شولہ کی سی بھٹکی ہوئی؟ ہاں روکرس کس شکل میں آ رہا ہے؟ آگ کے شولہ کی ماندے اب آگ میں چلوانے جو سوالوں نے کیا تھا کہ جس طرح یہ بیٹھوں میں بجوں کو آگ میں چلواتی ہیں جو اس طرح وہ باکشما دے گا؟ نہیں آگ کے شولہ کی پھٹکی ہوئی زبانیں آگ کے شولہ کی پھٹکی ہوئی زبانیں یہ آگ کی جو تشبیح دیگی ہے ہاں؟ یہ پہنٹی پورس کے دن طرح ہوئی جو یہ ہمنا نے کہا تھا کہ جو میرے پاس آتا ہے وہ تمہیں آگ اور روک اتدر سے آگ کے شولہ کی ماندے پھٹکی ہوئی زبانیں میں تکھائی ہی گی میں نے لفظ دور رہا کہاں میں آپ اعرام دے رہا کہاں اعرام میرا تم تدر آرہاں میرے لگ میں تدر آرہاں میں کیا تھی آگ کے شولہ کی پھٹکی ہوئی زبانیں یہ جو یہ گوشت کی جو زبان ہے یہ زبان نے انہیں دکھائی دیسی زبانہ آگ میں آگ کے ہونہ کی ماندے پھٹکی ہوئی اور آگ کے آرام میں کھڑھ ایک پہر آٹھ آئی آٹھ آئی حضی اور وہ سب رون قدس سے پھاتے ہیں اب ہو گیا آگ میں آگ میں لگا رہے آگ کے ماندے پھٹ یہ آٹھ کا مبتشمہ ہو گیا ہے اور پھر رون قدس بھی آگیا ہے جو یانر میں ہندوئے کی تھی اس کے مطابق یہ ہوا اور ہر ایک پر آٹھائی اور وہ سب رون قدر سے بھر گئے اور غیر زبانے آپ سنیاں درہا غیر نمانگا جس طرح رون قندر سے انہیں بولنی کی تاتھیں اب وہ جو بولن ایک سو بیس کی جبانت ہے کنے لوگوں سانتے ہیں آپ یہودیوں کی اید پہتی کورس تھی آپ پتاک مسیحہ تمہیں اید پہتی کورس تا آواز نہیں ہوا یہ یہودیوں کی اید پہتی کورس تھی اب اس کی جو فیزیکلی پوزیشن سی وہ یہ تھی کہ اید پہتی کورس پر یہودی بہت زیادہ کھانے پکایا کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے لوگ اور یوریشیم میں آکے پھلی جو بھروس کرتے تھے اور کنکہ یہودی بہت زیادہ کھانے پکاتے تھے اس لیے لوگ پھلی جو بھروس کرنے والے آکے کیا کرتے اید پہتی کورس کے درہائیٹوں میں آئے تھے ان کو کلام کی سمجھو نہ آتی اس لیے اس لیے اب وہ عبادت کرتے وہ عبادت میں تو شریف کی گئی اور کھانے پہتی کھانے پہتی کھانے پکا دے تھا اب آج دیکھو نا کھانے پکایا تو بہت سے لوگ آئیتے انہیں صدیہ انکٹیپنٹ کے مادیا پانے میں نہیں ہوتے یہ جو چاہ دیکھا رہا تو دنیا دنیا آ رہے اب اید اید پہتی کورس پر یوگزی کھانے پکایا کرتے تھے اب یہ جو ممسک علاقوں کے لوگ آئے تھے جہاں سورہ علاقوں کا دکھر ہے آگے چھتی سات کے آج میں سورہ علاقوں کا دکھر ہے کہ سورہ علاقوں کے لوگ جو آئے تھے کہ وہ یوریشیر میں آئے تھے وہ آئے تو فریدوں پھروس کرنے کے لیے تھے اور رات کو بھی جے پہتی کورس سے حکم آئے تھے رات کو انہوں نے کھانا کھانا جہاں سور سور وہ حیکل سے نکل کے جانے کو تیار ہوئے تو مردس کا جو مقام تھا وہ حیکل کے ساتھ تھا تیسری مندل پر یہ لوگ سے جو دعا کر رہے تھے کہ رون کدر سے ناظر ہوا اور وہ گیاں دوانے بولنے کے لئے لوگوں جو حیکل سے نکل رہے تھے سورہ علاقوں کے لوگ جنہوں نے جوکیوں سے کھانا کھایا یہ پہنسی کورس سے حیکل سے کھانا کھایا اور جب وہ بدار میں ہے تو وہ اوپر بور رہے ہیں اب یہودیوں کو کہتے ہیں جاؤ جاؤ یہ تو انشے کی ہاتھ میں ہیں یہ کیا کر رہے ہیں انشے کی ہاتھ میں ہیں لیکن رول قدس نے ان شوڑا راکھوں سے جو کھالے کر کے لئے ہیں رول قدس نے بول کر دیا ہے کہ لوگ سرے ہو جائیں اور خدا کی خدا کے کام دیکھیں جنہوں نے آنکھوں کو عقادی لگایا بول آج ہمیں جنہوں نے ان کو رہے ہیں وہ درے جاؤ 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 جانئے ہیں آپ رول قدس میں انہوں نے کہا ہے مجموع کر دیا ہے کہ لوگ ان کے کلام کو سننیی کلام کے لئے سنندہ ہے کلام کے لئے سنندہ ہے جنہوں رول قدس میں Co جب ہی آگیا ہے جو اجلے کلام دیا ہے انہوں نے کہتا ہے اللہ کہاں کونٹ شمتا ہے جسے روپ دستائی کرتا ہے آپ وہ جو ہمی کہہ رہا ہے یہ نشے میں ہیں اب وہ جو آیا روپ میں انہیں اٹھائے سارے کو پھر ہو گیا ہے اور ایک خاص وہاں سے سوئیے آپ وہ تاجوں ہوتا کے ہاں پڑی اٹھائی سب سے ایک ساتھ میں آئیت سنگیے کہ ہاں وہ آپ کو اپنے علاقے کی بولی میں سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ بولنے مارے گریگی ہیں بولنے مارے اور ہر ایک آپ کی اپنی دوران میں وہ سمجھ رہا تھا یہ رول قدس کی قدرت تھی کہ جو کچھ وہ بول رہے تھے رول قدس سوارا دوران میں تضرمہ کار رہا جب یہ آواز آئی تو بھیڑکہ گئی اور لوگ تھند ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائے دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں اور جب اور سب خران اور بہت سنچب ہوگا کہنے رہے بہت کئی بولنے والے کیسا بھیلی نہیں پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے بطن کی بولی سوکہ ہے ہم پارتھی اور ماتھی اور علامی اور مسلم کامیاں اور یوکیاں اور کب ترپیاں اور کب ترپیاں اور بٹس اور آسیا اور بھروکیاں اور مکفیلیا کے dwaں جو تریدے کی کرام ہے اور روی مسارکت کا یوکی کامک کے بری اور تریپی اور عرب تھیں سبو سبو جسمانی خوراک وہاں سے کھائی روحانی خوراک اور اس کولوں سے مل گئی روحانی خوراک کہ ہمیں ملی ہے تو روح میں قائل کر دیا ہے شیئر خوراک بہترین ہے کہ ہمیں نشن میں نہیں ہیں ہمیں نشن میں نہیں ہیں بلکہ جیسا یوں ایٹھے نبی کی خاصت کہا گیا تھا کہ میں اپنے روح کو اپنے بندوں اور اپنے بندیوں پر جہاں کیا لیکن ہے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر بھی کیا کروں گا خود قدسر نازل کروں گا اور یہ وہ کلام آج پورا ہوا ہے وہ پیشن کو یادت پوری ہوئی ہے اب جو پیغام پترس دے رہا ہے روح قدس کا قریمہ سورہ دبانوں نے کر رہا ہے یہ ہے پیتی کوس کے درم روح قدس کا اثر یہ ہے پیتی کوس کے درم روح قدس کا کام روح قدس کی قدر روح قدس میں منبور کر دیا ہے کہ کوئی یہ بول رہے ہیں تو سنو سولہ دبانوں میں اس کا تقریمہ ہو رہا ہے یہ تو سولہ لاکھوں کے لئے ہوتے ہیں اگر ہزار دبانی جاننے والے ہوتے تھے ہزار دبان میں قریمہ ہو جاتا تو مطلب یہ تھا کہ یہ پوری دنیا کے لئے ہے ہر اہل مدد ہر اہل زبان اہل مدد ہر دن کے لئے یہ سب آیا ہے اور یہ پیتی کوس کا دن یہ روح قدس کا پیغام ہر علاقے کے لئے ہر قوم ہر مدد ہر دن کے لئے تھے اب اس کا اثر کیا ہوا جانت تکیز پیغام ستم کیا تو اب وہ جو سولہ لاکھوں کے لوگ تھے وہ بول روح قدس میں آیا تھے جو سے بات نہیں سنیٹیس میں آیا تھے اب اس کا اثر کیا ہوا کہتی کوس کا جب انہوں نے یہ سنہ کو ان کے دیو پر چھوٹ لگی ان کے دیو پر چھوٹ لگی برہت ردیا کی تو تھانے یو دیان کرو ہاں جی تھانے کی تو کھانے تھانے یو دیان کرو دیل پر چھوٹنے لگی ہو تو میدے تک یا آئے تھا ہاں جو دیو پر ہے لیکن آپ دیل جو ہے وہ روح قدس سے بھر گیا ہاں 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 اگرے گھیں رسولوں سے کہتے ہیں اے بھائیو آپ ہم کیا کریں آپ ہم کیا کریں کھون ساموں کی کرتا ہے رول قدس سے فائل کرتا ہے جیسے رول قدس فائل کرتا ہے وہ نئی پردیش کے لئے تیان ہو جائے جسے رول قدس طائل کرتا ہے وہ بابتشما لینے کے لئے تیار ہو گیا جسے رول قدس طائل کرتا ہے وہ یرسور کی تنسیا میں جامل ہونے کے لئے تیار کریں اے بھائیو ہم کیا کریں تو پتر نے کہا پتر نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے آئے لے اتنے گناہوں کی معافی کے لئے یہ سنسی کے نام پر بابتشما لے تو تم رول قدس کی نام میں پاؤ گئے رول قدس کی شبت ہے توبہ اور بابتشما کیا کرو توبہ کرو اور بابتشما کنے ناجب لیکن مکنی خائفہ اپنے کھانا ہوں گیا یا تو نے کہا صاحبہ کاموں کو پاہ جاؤ رسیدل بناو اور انہوں نے توبہ کرو رول قدس کے نام سے کیا کرو دس میں نے یہ کوئی گیا کہ یسو نے کہا ہے کہ باب بیٹے اور رسیدل کے نام میں ناموں میں نہیں ہے کیا باب نام ہے نہیں نہیں باب سے کہتا ہے تیرے بیٹے کا کیا نام ہے کہتا ہے بیٹا تو لیکھ رہے گا نہیں جی نہیں دس سر بندے کھلا آگے کہ باپ میں جنہوں نے بچے ہیں کہ بندے کھلا آگے بندے کھلا آگے لائیں گے اگر وہ نام لے بھئی دانیر آ جائے تو ان میں جو دانیر ہوگا وہ آگے 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 گا وہ دس کے دس باپ ہیں باپ کے نام سے باپ کے نام اب ہم دیکھ رہے کہ باپ کا نام جا رہا ہے بیٹا باپ بھی ایک لقب ہے بیٹا بھی ایک لقب ہے بیٹا بھی لقب ہے باپ بھی لقب ہے یہ نام نہیں ہے رول قدر سے ایک قابل ہے جو پہنی کو اس کے دینے اور پر ناظر ہوئی جیسے 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 وہاں کیا تھا جیسے نے ان کو قائل بیا تھا آپ جب بھی صلاح دیکھ لیں یعنی کہ یہ ستمہ باپ گیار میں باہر میں آئے جلدی طرح پڑے میں آگے کو دنیا میں نہ ہوگا مگر یہ دنیا میں ہی ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں ایک دوسرے باپ اپنے اس نام کے وسیلت سے جو دونے مجھے بخشا ہے ان کی حساب تو یہ پہنے دوسرے باپ کے نام کے ساتھ ہے اسے دو نام ہیں جو ساتھ ناموں سے کہا کہ یسو کے نام پر کیا ہارے گھرنا جو پیشنا سمانیوں کا ہارے زمینوں کا جاپ کا جو دمین کے اور وہاں آپ کے جلال کے لیے ہارے ہی جلال کرے کہ یسو کی ساتھ ہے پھر باہت کا نام کی ہویا آپ پہنے اس کے نام پر وسیلت سے جو توڑے مجھے بخشا ہے تو اللہ علیہ کہتا ہے مریو کو تیرے بیڑا ہوگا اس کا نام یسو کی ساتھ مجھے بیڑے کے نام ہیں تو نام کہا کیا ہے اور پھر روڑ کدھا ساتھ یعنی کے لیے تو آپ کی پچیس میں آئیت یعنی کے لیے تو آپ کی پچیس میں آئیت اب آپ کو مقصد بتا رہا ہوں اگر وقت ہوگا تو پھر تصیب کے ساتھ ہو اب سوال یہ ہے کہ یسو کے اسلام پر جانے کے بعد دس میں دیر یعنی چاریز میں تو دنیر پر راجت سے زندہ بنے کے پاس اور چاریز دن کے بعد یہ پہنسی کوسٹ دس میں بنیامہ ساتھ پہنسی کا مذہر ہوتا ہے پچاس میں اور کوسٹ کا مذہر ہوتا ہے دن بنیامہ دیر یہ یسو کے سمان جان سے ساتھ پاسی رسول کے ساتھ کو لگے کہ یسو جا کیا ہی باب ہے تو پتہ درے کیا کہا ہاں ہارے کا اپنے گناہوں کی بابی نہیں ہے یسو رسیم کے نام پر اب چودہ باب کی پچیس میں آئیت میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہن کر تم سے کہیں لیکن مر جی ناؤں ملا کیا رول قدس کیوں گھونتا ہے پتہ درست رول قدس کے پاسے بھو رہا ہے رول قدس سے بھو رہا ہے کہ یسو جنسی کے نام پر کیا تو رول قدس کیا رہا تھا کیا باقی رسول بھی جاتو او کیا وہ بھی رول قدس سے مہمول سے پورا کیونان کیا پتہ درست یسو نے کہا کہ ہی باب میں نے رول قدس کیا رول قدس سے مہمول سے اور جو رول قدس سے مہمول سے جو یسو کے ساتھ رہے ان کو دیرا سمجھ رہی اور پھر وہ رول قدس کیا رہا ہے ایسے بھو رہے ہیں ہنی اور یہ جو ہے اتیا جو اکرام ہے اور ان کو دیرا سمجھ رہی یا ان کو دنوں کو ریسو کے ساتھ رہے جو رول قدس سے مہمول ہیں اور پھر یہی نہیں آگے بھی انہوں نے رول قدس سے ناصر بہت مہمول سے آخری باب کی چھوڑ کی ایسی بھی جاتا چونکہ وہ اس وقت تک ان میں سیویسی پر ناظر نہ ہوا تھا ان کو دنوں کو دنوں پر ناظر نہیں ہوئا انہوں نے صرف خدا و نیتوذر کے نام پر بخت اسمالیہ انہوں نے صرف خدا و نیتوذر کے نام پر جا رہا ہے اب اسمالیہ ہے ہمارے لفت باپ کی سمتاری سے گیا تھا نہیں کیا کوئی مالی سے روک سکتا ہے کہ یہ ببتسمہ نہ پائیں جنہوں نے ہماری کہا اور اس نے حق کیا کہ یہ سنسی کے نام سے ببتسمان دیا جائے پہلی کو ساتھ دیں تو بندر پر کھالا گیا اگر تو رو بہو ہی پر کھالا کھالا ہے کیا سنسی کے نام سے ہماری کتاب مولی صاحبہ اس کی نیسپان میں ایسے پڑی ہے انہوں نے یسوٹ کر غلام یسوٹ کے نام کا ببتسمان لیا ہاں تو یسوٹ کر رہا ہے غلام یسوٹ کے نام کا ببتسمان لیا تو اب دیکھئے ان کو صدا کے تر لوگ یہ جو عمال کی کتاب ہے یہ جو عمال کی کتاب ہے یہ مسئلیت کی بریال ہے مسئلیت کی نی ہے پہلی کو اس کے دن کے نی رکھی گئی جس پر پوری بردن جو ہے مسئلیت کی پوری بردن پر تعمیر کی گئی اور اس کی بنیاد جو ہے وہ پہنسی کوس کے در بچی گئی کہاں اب کیسے ہارے ایک یسوٹ کے نام پر کیا کریں ببتسمان لے تو تم روڑ کدس کی نام میں پہنگے کتنے لوگوں نے ببتسمان لیا تین ہزار لوگوں نے کتنے لوگوں نے تین ہزار یہ مسئلیت کا حال ہوا ہے مسئلیت کی نی ببتسمان پر رکھی گئی ہے اور ببتسمان یہ سنسی کے نام یہ تینے پینکی پورٹ ہے اور انہیں اور بہت سے باتیں جتا جتا کر انہیں کی نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑی قوم سے بچائیں اب یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ آپ نے آپ کو اس ٹیڑی قوم سے بچائیں بچائیں کیا وہ تم ہیں بس جکروں نے ان کا کلاب قبول کیا انہوں نے ببتسمان لیا اور انہوں نے ببتسمان لیا اور اسی روز تین ہزار آخریوں کے لئے تین ہزار لوگ کے لئے تین ہزار لوگ کے لئے یہ مسئل کی نی رکھی نہیں ہے یہ مسئل کی بریاد رکھی ہے تین ہزار لوگ اب رسول جتنا یہوڈی ہے پیکنکو سمیل سے مناہر کنسے سے رسول کی پیڑے پیٹسی کوسٹر مناہر کنسے سے عمال کی کتاب ہی سباب یہ فلوسو سورس کا تیسرہ سبر ہے اور فلوسو سورٹیاں کہتا ہے سون بسار گیا ہے کیونکہ فلوس نے یہ فانیت تھا کہ اچس کے پاس سے گزرے ایسا نہ ہو کہ اس نے آسیا میں دیر لگے اس لیے کہ وہ جنتی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پیٹسی کوسٹ یریشلیم میں آپ کو یریشلیم میں یہ پیٹسی کوسٹ جہاں جہاں بھی رسول ہوتے تھے کہاں آیا تھے یہ پیٹسی کوسٹ مناہر کنسے سے پہلا کرنسیوں سو نباب کی چکی ساتھ میں آیا پہلا کرنسیوں سو نباب کی چکی ساتھ میں آیا سو جائے رہا ہے سو جائے سو جائے اور سو ج دیر کے لنے سو جائے ناہ مارت اس لتا ناہ موسیقا موسیقا موسیقا